موزید صافی حضرات آپ کے آمد کا آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ موزید صافی حضرات افتہ قبل بلوشتان کے جسٹرک ارنائی میں ایک علمناک زلزلہ آیا اور الہ صبح تقریباً تین وجہ اور پندرہ کلومیٹر اس کی ڈیپ تھی فائف پائنٹ نائن مگنیچیوٹ تھا اس کا ریکٹر سکیل پہ اور پندرہ سے بیس کلومیٹر ریڈینس ایریا میں ڈیمیجز اور املاک کو لائیو سٹاک وغیرہ کو نقصانات ہوئے اور انفرچنیٹلی اس میں شہادتیں بھی ہوئیں کل جو ہے سترہ ہمارے ارنائی کے شہری وہ شہید ہوئے جن میں پندرہ پہلے شہید ہو گئے تھے باقی جو دو سو پیشنٹس کو آہ ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا جن میں ستائیس کو ہم نے منتقل کیا کوئٹا آہ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے تو ان میں دو پہ جو زخمی ہیں آہ وہ آسپیٹلز میں کوئٹا کی ان کی شہادتیں ہوئیں یہ آہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جو پی ڈی ایم اے کے ادارہ ہے اس کو ہم نے اس پہ اتنا محنت کیا گزشتہ تین سالوں میں کہ فوری طور پہ دن ترٹی منٹس پی ڈی اے میں کی جو ہمارے ٹی میں ہیں وہ آپریشنل ہو گئے اور انہوں نے موف کرنا شروع کر دیا میڈ نائٹ آہ ارنائی کی طرف آہ ہم شکر گزار ہیں پاک آرمی کے جوانوں کے آہ ان کے ایفرٹز کے اور جو ایلیکاپٹرز ایئر ایمبولنس ایمبولنسز اور پاک آرمی کو جو میڈیکل کے پیرامیڈکس کی جو ٹی میں ہیں فوری طور پہ انہوں نے ریسکیو کا عمل شروع کیا پی ڈی اے میں نے ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے ایلڈ ڈپارٹمنٹ نے ہم نے فوری طور پہ ایمرجنسی امپوز کی اور ریسکیو کا عمل ہم نے اس کا آغاز کیا اور اس کے اگلے ہی دن پھر ریلیف آپریشنز شروع کیے گئے اور خصوصاً اس میں ہماری پی ڈی اے میں ڈپارٹمنٹ پیش پیش رہی اس کے علاوہ ہم شکر گزار ہے انڈی اے میں کا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتارٹی کے وہ بھی فوری طور پہ بلوشتان گورنمنٹ اپنے ارنائی کے جو زلزلہ متاثرین ہیں بین و بائیوں کے سپورٹ میں وہ بھی سامنے آگئے فیڈل گورنمنٹ انٹرنیشنل انجیوز اور بیت الاسلام اس میں یو این ایسی آر اور ہمارے جو ٹویلف کورپس پاک آرمی کے آہ کافی ریلیف آئیٹمز انہوں نے پروائیڈ کیے پاکستان ائر فورس نے تو یہ ایک ہے آہ اس طرح کا نیشنل جب ڈیزاسٹر آتے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مینائیس القوم پوری پاکستانی قوم آہ ہم سب اکٹے ہو جاتے ہیں اور ملک میں کہیں بھی اس طرح کی آفت آئے تو آہ ہم ایک ہو کے آہ اپنے بہن و بائیوں کی مدد کے لیے فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب کا ہم بڑا شکر گزار ہیں انہوں نے ریلیف پیکیجز اناؤنس کی ہیں آہ سانیہ نشتر صاحبہ کا شکر گزار ہیں کہ احساس پروگرام کے تحت انہوں نے جو افیکٹیز ہیں آہ ان کو فائنانشل اسسٹنس کا آہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے اور اسی طرح جو املاق آہ پورے آہ ارنائی اور ملکہ ڈسٹرکس میں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے لیے کمیٹی کانسٹیٹ کر دی گئی ہے سکسٹی پرسنٹ ابھی تک اسسمنٹ آہ مکمل ہوا ہے اور فورٹی پرسنٹ اب بھی مزید آہ ریپورٹ آنا ہے سکسٹی پرسنٹ جو ڈیمیجز کی ریپورٹ اب تک میرے سامنے آئی ہے آہ اس میں دو سو پچاس گھر جو ہے فولی ڈیمیج ہوئے ہیں اور بائیس سو پچاس پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں تیس سکولز جو ہے اس کو ڈیمیج ہوئے ہیں پانچ آسپیٹلز دو مساجد شہید ہوئے ہیں اور لائیو سٹاک جو ہے چھے آہ آہ ان کی ڈیٹ ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر جیسے میں نے ذکر کیا آہ اب تک یہ سکسٹی پرسنٹ ہے اور باقی چاریس پرسنٹ انشاءاللہ آہ اس کی اسسمنٹ ہو رہی ہے اور جتنے نقصانات ہوئے ہیں املاک لوگوں کو آہ بلوستان گورنمنٹوں کو کمپنسیٹ کرے گی جو شہادتیں ہوئے ہیں ان کے لوائیکن کو تنہا کتھان نہیں چوڑیں گے ان کو فائننشل اسسٹ کریں گے اور جو انجرڈ ہیں جو زیادہ انجرڈ ہیں کرٹیکل ہمارے جو انجرڈ تھے آہ اس تمام صورتحال میں وہ ستائیس تھی اب صرف تیرہ رہ گئے ہیں دو کی شہادتیں ہو گئے ہیں باقی ڈسچارج ہو گئے ہیں اور جو مائنر جن کو انجریز تھے آہ انہیں آہ ارنائی اور نیئر بائی آسپیٹل میں اسی وقت جو ہے آہ فرسٹیٹ ٹریٹمنٹ دے کے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا آہ اس کے بعد آفٹر شاکس کا ایک سلسلہ جاری تو ضرور رہا ہے لیکن الحمدللہ اس میں نقصانات نہیں ہوئے بریف میں بتاؤں کہ آہ ابھی تک جو ٹینٹس ہیں پی ڈی ایم اے نے سولہ سو ہم نے پروائیڈ کی ہیں آہ آج صبح آہ صویرے تک جو آہ ٹینٹس پروائیڈ کی انکولیڈنگ انڈیا میں نے اکیس سو پچاس ٹینٹ دی ہیں آہ ٹویلف کورپس نے تین سو پاکستانی ارفوس نے تیس آہ یو این ای سی آر نے پانچ سو انجیوز جو ہیں مختلف جو ریجسٹرڈ ہیں ٹو ہنڈرڈ اور بیت الاسلام نے پچاس اور اسی طرح جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں ان کے طرف سے پچاس ٹینٹس آہیں جو تین ہزار تین سو اسی بنتے ہیں آہ اس کے علاوہ آہ جو کیمپنگ ٹینٹس ہیں فائیف ہنڈرڈ اس کے علاوہ ہم نے پروائیٹ کی ہیں اور کینوپی ٹینٹس جو ہے چالیس اور بلینکٹ اور رضائیاں وغیرہ سات ہزار سات آٹھ سو ستر اور اوراہل ہم نے پروائیٹ کی ہیں جن میں تین ہزار چار سو پاکستان شرف پی ڈی ام اے نے دئی ہیں اس کے علاوہ اکیس گیس سیلنڈرز ہیں پلاسٹک میٹس آ 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 اتحال امرجنسی کی ہے آفٹر شوک سے خطرات موجود ہیں جب تک لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں آہ ان کو جو ہے بلوشتان گورنمنٹ ٹینٹس بھی ہم فرام کر رہے ہیں اب اب تک جو ٹینٹ فرام کی ہے میں نے ڈیٹیل دے دیئے باقی آئیٹمز کا تو نان فوڈ فوڈ آئیٹمز آر ہم دے رہے ہیں صرف انجیوز سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن انجیوز نے وہاں پہ ریلیف آہ آپریشنز میں لوگوں کی اسسٹ آہ اسسٹنس کرنی ہے ان کا مدد کرنا ہے وہ پی ڈی ایم اے سے اپنی ریجسٹریشن کر آئے ہم کسی انجیو کو جو ہے آہ ریلیف آپریشنز میں آہ ان کو ہم آہ این او سی نہیں دیں گے تو یہ آہ الحمدللہ اور حال پورے آلات جو ہے وہاں پر کنٹرول میں ہے اور صورتحال انشاءاللہ بہتر ہے مزید بہتری کی طرف جائے گی اور آپ بھی وہاں پر گئے ہوں گے کچھے مکانات ہیں دور دراز کے ایریاز ہیں اس تمام صورتحال میں بلوشتان گورنمنٹ اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہیں چھوڑیں گے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر بھی آہ مجھے تو پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں یاد آتا ہے جب پی ڈی ایم اے نے پہلا اپنا اجلاس جلسہ کوئٹا میں اناؤنس کیا اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پی ڈی ایم اے کے پاس نہ بلوشتان میں سپورٹ ہے نہ سکت ہے اور نہ ہی وہ کوئی بڑا جلسہ منقط کر سکتے ہیں آپ اس لیے کہ ان کے پاس وہ امایت یہاں پہ موجود نہیں تھی اور اس وقت کرونا کے کیسز بہت زیادہ تھے ہم نے اس وقت ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگوں کے لیے پی ڈی ایم ڈیزاسٹر کا کوئی باعث نہ بنے جہاں پر آپ جاتے ہیں ڈیزاسٹر بنتے ہیں لوگوں کو بیمار کرتے ہیں انہوں نے ہمارے ایک نہیں سنا اور یہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں اب بھی بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں ان کے جلسے ہوئے جلسے کے دو افتے بعد کیسز جو ہے تین گناہ اس میں اضافہ ہوا پورے پاکستان میں جہاں جہاں گئے انہوں نے کرونا پہلایا اور آج پھر اس صورتحال میں کہ بلوشتان میں اتنا بڑا عرت کوئیک اس کے آفٹر شاکس ہمارے شہریوں کو اتنے مشکلات اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم جو ہے اپنی سازشوں شرارتوں سے باز نہیں آرہا اور ایک سال سے جو سازشیں کر رہے ہیں یہ لوگ جلسے جلوس تو ان کے ناکام ہوئے پرائیم منسٹر صاحب کے خلاف انہوں نے سازش شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ جب سینٹ کے انتخابات ہوئے اور یوسف رضا گلانی صاحب جب سینٹر منتخبہ ہوئے آفیس شیخ صاحب آر گئے تو بڑا انہوں نے واویلا مچایا کہ پرائیم منسٹر صاحب کے پاس اب سٹرینٹ نہیں رہا اور وہ احتماط کا ووٹ لیں اور پرائیم منسٹر صاحب نے احتماط کا ووٹ جس نے لیا اس دن پی ڈی ایم والے باغ گئے وہاں پہ قومی اسمبلی میں اس فورم پہ اس ایوان میں پی ڈی ایم کو شکست کا سامنا رہا پھر چیرمن سینٹ کے انتخابات میں صادق سنجرانی صاحب کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دی وہاں پہ پی ڈی ایم کو شکست کا سامنا رہا پھر جب یوسف رضا گلانی صاحب سینٹ میں اپوزیشنل لیڈر کا انتخاب لڑ رہے تھے اس کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کی دی حالانکہ بلوچتانہوں پارٹی کے ہمارے کچھ دوست آہ آہ انہوں نے سپورٹ کیا تھا یوسف رضا گلانی صاحب کو تو پھر پی ڈی ایم نے اب جو ان کی قیادت ہے اپنا موٹ ٹیڑا ٹیڑا کر کے تنس کر کے تنقید کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پہ کہ انہوں نے بلوچتانہوں پارٹی کا سپورٹ لیا باپ پارٹی کا سپورٹ لیا اور پھر اس کو شوکاس دیا اور بعد ازام پیپلز پارٹی کو آہ علیدہ کر دیا پی ڈی ایم سے تو یہ تمام ان کی سازشیں ناکام ہوتی رہی ہیں اب ان کی یہ سازش ہے کہ جو موجودہ گورمنٹ ہے پروینشل گورمنٹ ہیں یا فیڈل گورمنٹ ہیں ان کے خلاف ایسی سازش کی جائے کہ تحتل کا سلسلہ پیدا ہو گورننس کے نظام کو ڈسٹرپ کیا جائے جو فوکسٹ ایجنڈاز ہیں گورمنٹ کے جو آگے بڑھ رہے ہیں ترقی کے شارعہ پہ خصوصاً بلوچتان کو جو گامزن کیا گیا ہے بلوچتان آگے بڑھ رہے ہیں کینسل آسپیٹل بن رہے ہیں نئے آسپیٹلز بن رہے ہیں تاریخ کا پہلا کوئٹا میں گرز کیڈٹ کالیج بننے جا رہے ہیں گرز بورڈنگ سکولز بننے جا رہے ہیں سپورٹس کمپلیکسز بننے جا رہے ہیں پارکز بننے جا رہے ہیں فٹسال گرونڈز بن رہے ہیں لوگوں کو جابز مل رہے ہیں اور بلوچتان عوامی پارٹی کی عمایت اور اس کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں چونکہ جوائنٹ کلیکٹیو ایفٹ کے ذریعے ایک بیترین گورننس کا نظام ہم نے قائم کیا بلوچتان میں اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے سی ایم صاحب کے فوکس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے سازشیں گڑ رہے ہیں پچھلے مہینے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بلوچتان میں چیف منسٹر صاحب کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد جمع کرایا ان کے پاس وہ ریکوائیڈ جو نمبرز تھے وہ موجود نہیں تو اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیوں کیا یا آپ سوال پوچھیں ان سے وہ اور پھر جب انہوں نے قرارداد وہ جمع کیا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دیا آج بھی اس کا قرارداد کا کوئی عطا پتا نہیں اپوزیشن لا پتا ہو گئے ہیں پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے بلوچتانہ آئین پارٹی جو ناراض دوست ہیں ان کو انسٹیگیٹ کرنا ان کو پرووک کرنا اور خود ان کی قیادت نے کہا ہے کہ ہم جو ہے موقع ملے گا تو وزیر آلہ صاحب کو ہم دکہ لگائیں گے ان کے اپنے ایک ایم پی اے نے لائیو شو میں جس میں میں موجود تھا اس نے کہا کہ یہ چنگاری ہم نے لگائی ہے آن دی ریکارڈ ہے یہ بات تو جب یہ چنگاری خود اطراف کرنا ہے کہ اس کے سازش کے پیچھے وہ ہیں اور سازش کا مقصد بالکل واضح ہے انہیں پتہ ہے کہ وزیر آلہ بلوستان جام کمال صاحب ان کے پاس بلوستان عوامی پارٹی کولی شیم پارٹنرز جن میں پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی جمہوری وطم پارٹی یہ جام کمال صاحب کے ساتھ کڑے ہیں اس کے سپورٹ میں ہیں ان کو پتہ ہے اس حکومت کو نہیں گرا سکتے لیکن وہ تحتل کا شکار کر رہے ہیں سسٹم کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے تاکہ آہ ان کو آکسیجن مل سکے ان کو خوف ہے کہ اگر گورننس کا جو بہتری نظام گوڈ گورننس کا بلوستان میں قائم ہوا ہے یہ سی طرح سلسلہ چلتا رہا تو اگلے انتخاب میں پی ڈی ایم کے ساری جماعتوں کا وہی ہوگا جو بہت سارے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا حال دوہزار اٹارہ کی الیکشن میں ہوا جو زیرو اور زیرو کے قریب ہو گئے تھے سب کو جو ہے اپنی سیاسی موت نظر آ رہی اور جام کمال صاحب کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگا جام کمال صاحب انشاءاللہ بلوستان کے وزیر آلہ ہیں اور اسی طرح رہیں گے اور ہمارے بلوستان عوامی پارٹی کی جو ساتھی ہیں جو ناراض ہیں ہم انگیج ہیں ہماری پالیسی جام صاحب کی پالیسی وہ محبت شفقت رفاقت دوستی مفائمت کی ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ انگیج ہیں ہم اپنے دوستوں کو انشاءاللہ منانے میں کامیاب ہوں گے ہمارے دوست پھر ہم اسی طرح اکٹے ہوں گے اور اگلے دو سال بھی اسی طرح اکٹے گزاریں گے اور پی ڈی ایم والوں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان کی احسیت کیا رہ جائے گی اور انشاءاللہ ہم دوستوں کو منانے میں کامیاب ہوں گے اور ان دوستوں کا ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے جو ناراض دوست ہیں ان کو منانی کی کوشش کر رہے ہیں پرویس خٹک صاحب کم شکر گزار ہیں کل وہ انگیج ہوئے ہمارے بہت سارے ناراض دوستوں سے ان کو منانی کی کوشش کرتے رہے پرائم منسٹر صاحب کام تحت دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ روز اول سے جام کمال صاحب کے ساتھ ان کی ایک اچھی ریلیشنشپ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ایک ویجنری تعلق ہے ایک نظریاتی تعلق ہے جام کمال صاحب کا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور نیا پاکستان نیا بلوچستان یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ جو کرپشن کے خاتمے کا عمل ہے بدنوانی کے خاتمے کا عمل ہے اس میں ہم ساتھ ہیں اور پرائم منسٹر صاحب شروع دن سے جام کمال صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس تمام صورتحال میں پرائم منسٹر صاحب از ای چیئرمن پاکستان تحریک انصاف از ای پرائم منسٹر وہ سپورٹ میں ہیں جام کمال صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمان لیڈر ہیں بلوچتان میں ہمارے بہت ہی محترم سردار یار محمد رنج صاحب ان کا شکر گزار رہے ہیں کہ وہ جام کمال صاحب کے ساتھ سپورٹ میں کڑے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کا شکر گزار رہے ہیں ایش ڈی پی کا اور جمہوری وطم پارٹی کے تمام دوستوں کا کہ وہ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے اور ہمارے ناراض جو دوست ہیں وہ بھی ساتھ رہیں گے اور پی ڈی ایم کی جو سازشیں ہیں جو تماشا لگانے کا ایک سال سے ار جگہ جا کے ڈگڈگی بچاتے ہیں اور عوام ان کے ساتھ نے اب فیصل آباد میں سازش کر رہے ہیں کبھی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف سازش کرتے ہیں کبھی فیڈل گورنمنٹ کے خلاف کبھی کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف ایک سازش ان کی کامیاب نہیں ہوئی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ سلیم صافی صاحب نے ایک اپنے شو میں جرگہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے پی ڈی ایم کے انتقال پر مولانا فضل رامان صاحب سے فاتحہ انہوں نے کیا تھا اور انشاءاللہ یہ جو ناکامی بلوچتان میں پی ڈی ایم کو اس کا سامنا ہوگا انشاءاللہ اس کا چیلم چیلم کا فاتحہ جو ہے بلوچتان میں ہوگا اور چیلم کا فاتحہ بھی آپ سب انشاءاللہ اس کا گواہ رہنا اور اس کے بعد پی ڈی ایم میں پھر کوئی سکت نہیں رہے گی اور کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا کہ وہ اس اپنے موومنٹ کو سو کارڈ مووین کو جاری رکھیں پھر اس کے خاتمے کے اعلان کریں بہت شکریہ دیکھیں اس طرح کے الزام ایک ہمارے بڑے ہی محترم شخصیت ہیں بلوچتان کے اپوزیشن لیڈر ہے بلوچتان اسمبلی ملک سکندر صاحب ایک شو میں لائیو اس نے اس سے بھی بڑھ کر ایک الزام لگایا کہ کوئی پیسے پیسوں کی آفر کی گئی ہے تو واضح الفاظ میں میں نے ان کو بھی کہا سب کو کہتا ہوں آن بی آف آف چیف منسٹر صاحب کہ ہر ایک شخص جب کوئی الزام لگاتا ہے اس کے ساتھ ایویڈنس لائے جو الزام لگاتا ہے لاؤ بھی یہی ہے کانون بھی یہی ہے اخلاقیات بھی یہی ہے کہ برڈن آف پروف اس کے کندوں پر پھر شفٹ ہو جاتا ہے وہ ایویڈنس لائے سران سرانکوں پہ ہم دیکھیں گے اگر ایویڈنس نہیں ہے تو کسی بھی ایسے الزام کے خلاف ہم قانونی چارہ جوئی کا اک محفوظ رکھتے ہیں ان اینی کیس جو بھی یہ کہتا ہے باقی منسٹرز کی آفر یہ کوئی نیا گورنمنٹ تو نہیں بن رہا کہ ساری منسٹریاں خالی پڑے ہیں اور نئے منسٹرز کو جو ہم آفر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی میکمہ لے لیں آلموس تمام منسٹرز منسٹریوں کے جو ہے منسٹر صاحبان موجود ہیں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی اور منسٹر سے لے کر کسی اور ایم پی اے کو یا کسی اور منسٹر کو کوئی محکمہ دیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہاں ہمارے جو دوست منسٹرز تھے جنہوں نے ریزائن کی ہیں ویلکم بیک ان کے لیے وہ منسٹریاں آزر ہیں اور دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جام کمال صاحب آپ کے وزیر آلہ ہیں آپ کے پارٹی کے سر براہ ہیں تین سال ایک اچھا ایک تعلق رہا ہے اس تعلق کو دیکھتے ہوئے اس عد تک نہ جائیں کہ کل اکٹے واپس جب آپ بیٹھیں گے تو آپ آنکوں میں ان کے آنکیں نہ ملا سکیں تو گزارش یہ ہے ہمارے بلوشتان کے کلچر ہیں روایات ہیں رسم ہیں رواج ہیں اس میں ہم دشمری بھی کرتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن گر کے نہیں کرتے اس میں سٹینڈرڈ ہوتا ہے ہمارا تو خدا کے لیے ان روایات کو ان میارات کو خراب نہ کریں سیاست میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے دو ڈائیز آزار سالوں سے جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں یہ ہوتا رہا ہے گورمنٹ میں اختیاف ہوتے ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور کسی بھی چیمبرز میں ہو سکتے ہیں گر میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور اگر اختلافات ہیومن سوسائیٹی میں نہیں ہوتے تو جرگہ کیوں بنتے ہیں حدالتیں کیوں ہوتے ہیں کوٹس کیوں ہوتے انٹرنیشنل جو کوٹس ہیں ان کی کیا ضرورت پڑتی تو یہ ایشوز آتے رہتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا ہم کوشش کرتے ہیں وزیراعلا صاحب کا پالیسی کنفلٹ کا نہیں ہے بلکہ کنفلٹ ریزولوشن کا ہے ہمارا پالیسی جو ہے وہ ٹرابل کریٹ کرنے کا نہیں ہے بلکہ ٹرابل شوٹنگ کا ہے اور ام کنفلٹ ریزولوشن مفاہمت ری کانسلیشن پہ برپور یقین رکھتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ بلے اس طرح کے جملے بھی کسیں لیکن ہماری طرف سے ہاج تک آپ نے آپ لوگ گواہ رہنا ہماری طرف سے وزیراعلا کی طرف سے ہمارے دوستوں کی طرف سے کوئی ایسا جملہ کسی نے نہیں سنا جس سے کسی کی دلازاری ہو ہاں ہمارے دوست جملے کستے رہے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے اس لیے کہ ہمارا دل صاف ہے ہماری نیت صاف ہے ہم بلوشتان کے عوام کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو ہم نے منانا ہے اور انشاءاللہ منائیں گے